خبر سلطانپور سے ہے جہاں آج ٹیم جنمنٹ کے سدسیوں نے جلا عدکاری کو سوپا مانگ پتر نگر پالکہ کے سباسد راجدیو شکلا کی اگوائی میں دیا گیا مانگ پتر شہر میں سیکڑا آوارہ پشووں کی ستی کا دیا حوالہ سورمہ استت ہزاروں کی پریوار کی آبادی میں کورا ڈمپنگ ستھل پر امرت گوونشوں کے شب کھلے میں سیکے جانے کا وہ گمبیر بیماری مہماری فیلنے کی جرتائی آشن کا بتاتے چلیں کہ سباسد و سماج سے ویراجدیو شکلا نے بتایا کہ باشپا کے نگر پالکہ دیکش وہ ان کی پتی کی طالبانی سوچ کی وجہ سے ان سے نیائے ملنا کٹھن تھا اور یوگی جی کے منشا کے بپریت کیے جا رہے کاری اس لیے جلا عدکاری کے سمکش یہ مدہ اٹھایا گیا معاملہ شہر میں پشووں کے لیے شمشان قبرستان کے لیے زمین آونٹت کرنے کی اٹھائے گئی مانگ کہ منطری یوگی آدھتناتھ کی منشا کا دیا حوالہ پشو پریم کے پرتی ان کے جذبے کی سرانہ کرتے ہوئے دیا یہ ہے مانگ پتر اس افسر پر مانگ پتر دینے والوں میں ورشت سماج سے وی دلیپ مشٹرہ امیت سنگھ ایڈوکیٹ سریند پرساد شکلا عبداللہ بیگ راکیش شرما بالکرشن پانڈیا آدھی لوگ موجود رہے سلطان پور سے سنتوش پانڈے کی رپورٹ دیکھئے برطمان ساسن میں گوبنسوں کو لے کر کے ماننی مکھ منطری جی کافی کچھ کر رہے ہیں کافی یوزنائے چلائی ہیں آپ شہر میں نکلیے تو دیکھئے ہزاروں کی سنکھیا میں گوبنس نیراشتری طور پڑے ملتے ہیں کبھی سڑک درگھٹا کا سکار ہوتے ہیں کبھی موسم کی مار ہوتے ہیں کبھی بیماری سے مر جاتے ہیں نگر پالی کا پرساسن دوارہ ان کو لے جا کر کے اللہ دادپور کے کڑے اڈے میں کھلے میں پھیک دیا جاتا ہے اس سے ہندو سماج کی جن بھاؤنا اے آہات ہوتی ہیں اسی کو لے کر کے آج ٹیم جنمنٹ کی طرف سے ہم آدھا درجن پدادھکاریوں کے ساتھ جلادھکاری مہدے کو ملے ہیں اور ہم نے ان سے مانگ کی ہے کہ گوبنسوں کا بھی سممان جو ہے انتیم سنسکار کرایا جائے اس کے لیے سہر کے نکٹ کسی بھی سرکاری بھون پر گوبنسوں کے سمسان کی جگہ آبنٹت کرا دیں اور اسی کو لے کر کے جلادھکاری مہدے نے آسواسن بھی دیا ہے کہ وہ جلد ہی اس دیسا میں کام کریں گے چونکہ آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر اکثر خبریں آتی ہیں کھلے میں گوبنس مرد پڑا ہوا ہے اس کی سلن اس کی بدبو سے وہاں کے اگل بگل کے لوگ بھی وہ ہو رہے ہیں اس کے لیے جو گوبالکوں کے گوبنس ہیں وہ ختم ہو جائے تو وہ اس کو کہاں لے جائے دیکھیں وہ 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 نگر پالکہ کا چھتر ہے جب وہاں آبادی نہیں تھی اس سمجھ جلادھکاری کورا ڈمپنگ کے لیے وہ نگر پالکہ کی جمین تھی تو اس کو آبنٹک کیا گیا تھا دھیرے دھیرے چاروں طرف آبادی سے ہو رہا ہے اور اس کے لیے جو ہے ساسن کی طرف سے امرتی ہو جنا میں نگر پالکہ سے گیلا اور سوخا کورا اڈہ بنانے کے لیے نگر پالکہ کو کروڑوں کا فنڈ دیا گیا ہے نگر پالکہ لچھ مرپور میں اور ٹرانسپورڈ نگر دو جگے اس کو بنا بھی چکی ہے لیکن پتہ نہیں کیا استطیق ہے کہ نگر پالکہ پرشاہ سندوارہ اس کو کورے اڈے کو ختم کر کے یہ گیلا اور سوخا کچھرے والا جو پربندھن کا کام ہے اس کو شروع نہیں کیا جا رہا ہے جب تک وہ شروع نہیں ہوگا تب تک وہاں استطیق بہت ہی گمبیر ہے اور جب کبھی آگ لگ جاتی ہے تو پورا لگتا ہے کہ جیسے جوالا مکھی جل رہا ہے پورا دھوئے سے پورا چھیتر ہو جاتا وہاں ہجاروں کی آبادی نواز کرتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے نسچت طور پر جہاں بہاری ماترم جہاں ایک طرف اجوالا یوجنا کی گائس دے کر کے کیندر سرکار یہ کچھاتی ہے کہ لوگ دھوئے مکت رہے وہاں سنکرمالوں اور دھوئے کے قارن سالن اور بدبو کے قارن تو وہاں گمبیر بیماریاں تو گھر کریں گے ہی اور اس سے ہجاروں لوگ پر بھاویت ہو رہے یہ دکھے جا رہا ہے کہ یہ کافی جنس چل رہا ہے ابھی یہ دیکھیں پہلے بھی یہ ہی سب دیکھ کر کے ایک آستھائی نیدان کی مانگ جیلا دھکاری مہدے سے کی گئی ہے کہ اگر ہمارے پاس گونسوں کے لیے سمسان اسطحل ہوگا تو نگرپالی کا پرساسن وہاں لے جائے گا